بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آوڈیو میں ہم شاہن حبیب الرحمن منعیت القرآن کو آگے کنٹینو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 85 آرامہ 30 سورہ قلم سورہ الکلم رکو ایک قلم اور ان کے لکھنے کی قسم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں اور ضرور تمارے لیے بے انتہا سواب ہے یہ سولہ آیتیں ناتیں مصطفیٰ علیہ السلام کا گنجینہ اور عظمت شان محبوب علیہ السلام کا خزینہ ہیں ان آیات کے ایک ایک خرف میں نات شریف کے پھول کلے ہوئے ہیں ان آیات میں چند طرح گفتگو کرنی چاہیے یہ آیات کیوں آئیں نون وکلم سے کیا مراد ہے ان میں کتنی طرح نات نکلتی ہے مشرقین مکہ حصوصاً ولید ابن مغیرہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون یعنی دیوانہ کہا کرتے تھے قلب پاک مصطفیٰ علیہ السلام کو اس ملون سے عزہ پہنچتی تھی رب تعالیٰ نے قسم فرما کر حضور علیہ السلام کے فضائل اور بدگوئیوں کے ایوب بیان فرمائے تاکہ محبوب کے قلب پاک کو تسلی ہو فرمایا نون کی قسم قلم کی قسم ان کی تحریر کی قسم اے پیارے تم دیوانے نہیں تمہارے بدگو بدزار بیمان بدباطن چوگل فور حرام کے بچے ہیں وغیرہ وغیرہ نون لفظ نون میں چند احتمال ہیں یہ سورہ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے نور اور ناصر کا پہلہ حرف ہے اور رب تعالیٰ کا نام نون مل کر الرحمن بنتا ہے تو یہ اسم الہیہ کا جدو ہے اس سورت میں رب نے اپنے اپنی قسم فرمائی یا نون حضور علیہ السلام کا اسم شریف ہے یا یہ نور کا پہلہ حرف ہے اور نور حضور علیہ السلام کا نام شریف قد جاکم من اللہ نور اس سورت میں حضور علیہ السلام کی قسم ہے یا نون معنی مچھلی عربی میں مچھلی کو نون کہتے ہیں اس سے یا وہ مچھلی مراد ہے جس کے شکم میں یون حضور علیہ السلام رہے یا وہ مچھلی جو جنتیوں کی پہلی غزہ ہے یا وہ مچھلی مراد ہے جس پر زمین قائم ہے روح البیان و تفسیر و تفسیر عزیزی و القلم قلم سے یا تو عام قلم مراد ہے کیونکہ اس سے علم لکھا جاتا ہے اس لئے اس کی یہ تعظیم ہوئی اور اس کی قسم فرمائی گئی یا وہ قلم مراد ہے جس سے دوہ محفوظ پر ساڑے واقعہ تحریر کیے یا وہ قلم جس سے فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تقنیر لکھتا ہے یا وہ قلم جس سے ملائکہ انسان کے نامیں عامال لکھتے ہیں لیکن ان صورتوں میں نون اور قلم میں مناسبت نہیں معلوم ہوتی اسی لئے بعض مفسرین نے فرمایا کہ قلم بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے کیونکہ ایک حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ الکلم دوسری میں ہے اول ما خلق اللہ النوری یہ دونوں حدیثیں اس طرح جمع کی گئیں کہ قلم اور نور دونوں سے حقیقت محمدیہ مراد ہے حضور علیہ السلام کو اس لئے قلم کہتے ہیں کہ جیسے تحریر سے پہلے قلم ہوتا ہے ایسے ہی عالم سے پہلے حضور علیہ السلام ہوئے اور جیسے کہ قلم علیہ کی تحریر کوئی بدل نہیں سکتا اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان دنیا میں کوئی پلٹ نہیں سکتا گویا حضور علیہ السلام قلمِ الٰہی ہیں بعض نے فرمایا کہ نون سے مراد لب پاک مصطفیٰ علیہ السلام ہیں اور قلم سے زبان پاک جیسے قلم لوات کی مدد سے لکھتا ہے اسی طرح حضور علیہ السلام کی زبان مبارد لب پاک کی مدد سے قلم فرماتی ہے کہ بعض حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں اور بعض لموں سے مگر آپ صلی اللہ علیہ السلام کا ہر حرف وحی الٰہی ہے یہ زبان اور دہن کن کی کنجی ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوْحَا واضح رہے کہ نون اور انسان کے لب اور دولت تینوں ہمشکل ہیں تو حضور علیہ السلام کا دہان دوات رحمان اور حضور علیہ السلام کی زبان قلم خالق دو جہاں اور حضور علیہ السلام کا کلام رب کا فرمان علوہ الگیان وَمَا يَسْتَرُونَ اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں کون لکھتے ہیں اس میں چند کول ہیں تو اس سے عام لوگ مراد ہیں جو علوم دینیاں لکھتے ہیں یعنی اے پیارے تمہاری جبان کی قسم تمہارے دھان کی قسم اور تمہارے اس پیارے کلام کی قسم جو مسلمان قیامت تک لکھتے پڑھتے رہیں گے اس کلام پہ قربان بادشاہوں نے اپنے نام سونے چاندی کے سکھوں میں لکھوائے مگر میٹ گئے وہ شہنشاہ کیسی شان والا ہے جو عرب کے ریگستان میں کچھ میٹھے بول سناتا رہا مگر اس کی بولی کو نہ ہوا اڑا سکی نہ زمانہ مٹا سکا نہ کوئی دنیاوی طاقت بدل سکی ان کا نام پاک عالمین کی زبانوں میں دماغوں میں صحیفوں میں پتھروں میں ایسا نقش ہوا ہے کہ نہ مٹا ہے نہ مٹے یا ممہ استرون سے ملائکہ کی تحریر ملاد ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے کلمات اور آپ کے عمالِ طعیبہ تحریر کرتے ہیں غرض یہ کہ یہ تینوں کلمیں حضور علیہ السلام کی نات شریف ہیں آگے اشاد ہوا کہ احمد حبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں مجنون کے معینی یا دیوانہ ہیں یہ مستور پہلے معینی بالکل ظاہر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے اللہ ہے اگر بادشاہ کا وزیق دیوانہ ہو جائے تو ملک کی انتظام بگڑ جائے گا تو اگر خدا کے نبی پر یہ کفیت تاری ہو تو یہ عالم کیسے قائم ہے حضور علیہ السلام سے تو رب بھی کلام فرماتا ہے اس کے فرشتے بھی جنوں انس بھی عرض معروض کرتے ہیں اور حیوانات جماعتات بھی وہ فرشیوں کے فریاد رس ہیں اور فرشیوں کی امیدگاہ مخلوق ان کا مو تکے خالق کی ان پر نگاہ رب کی رحمتیں عالم تک پہنچائیں دنیا کی حاجتیں خالق سے عرض کریں جس ذات کریمہ پر اتنی ذمہ داریاں ہوں وہ دیوانہ کیسے ہو سکتے ہیں اور اگر مجرور معنی مستور ہے تو یہ معنی ہوئے کہ اے محضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چھپائے ہوئے نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غیب اکلے پچھلے واقعات عالم کا زردہ زردہ کچھ بھی مخبی نہیں روح یا یہ کہ رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا ہوا نہیں یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم سے چھپے ہوئے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان جانے کفار پہچانے بلکہ چان سورج شجر و حجر فرشی ارشی سب ہی مانتے ہیں یہاں عجر اور ممرون میں چند اختمال ہیں یہاں تو عجر سے مراد شفاعت ہے اور ممنون بمائن منقطع روح البیان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبھی ختم نہ ہوگی عزل سے ابت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے تفیل سب کی مصیبتیں دور ہوئیں اور ہوں گی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تمہارے تفیل قبول ہوئی تمہاری بدولت کشتی نوح پار لگی تمہاری برکت سے خلیل پر آگ بلدار ہوئی تمہارے تفیل حضرت اسماعیل علیہ السلام وحضرت عبداللہ کی جان بچی اب بھی تمہارے ہی تفیل دنیا پر رحمتیں آ رہی ہیں اور بلائیں ٹل رہی ہیں نزہ کے وقت تمہیں کام آتے ہو قبر میں تمہاری پہچان پر میت کی کامیابی موقع حشر میں شفاعت کا سہرہ تمہارے سر پر ہے جنت میں تمہارے دم کی دھوم دھام ہے دوزخ میں بھی کنہگار مسلمانوں پر تمہاری وجہ سے عذاب کی روپتا غرض یہ کہ دلعہ تم ہو اور برابتی سارا عالم اللہم صلی اللہ سیدہ محمد وآلہ 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 وسلم یہاں عجر کے معنی سواب ہے اور ممنون بمائنی بند کیا ہوا یعنی اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا سواب کبھی بندنا ہوگا کیونکہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رہے گی ان کی نیکھییں رہیں گی جن سب کا سواب صدحہ گناہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا یا عجر کے معنی ہیں سواب اور ممنون کے معنی احسان جتایا ہوا یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سواب میں تم پر کسی بندے کا احسان نہیں کیونکہ اوروں کو علم ایمان رزق عزت اولاد وغیرہ کسی کے تفیل ملتی ہے اور وہ اور وہ کسی نہ کسی کے ضرور احسان مند ہوتے ہیں مگر پیارے جہان بھر میں تمہاری ایک وہ ذات ہے جس کی بدولت سب کو خدا کی دولت ملتی ہے سب تمہارے حاجت مند ہیں تم رب کے سوا کسی کے نہیں تمہارا سب پر احسان تم پر کسی کا نہیں لوگ کہتے ہیں کہ حلیمہ دائی نے حضور علیہ السلام کو پالا مگر حضور علیہ السلام کہ رب کی قسم حلیمہ دائی کو حضور علیہ السلام نے پالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے حلیمہ کے دن پھر گئے پیٹ بھر گئے بنی ساتھ کا دشت رشک چمن ہے گل حاشمی چن کے لائی حلیمہ اس کی مستقل تفسیر ہم آگے کریں گے یہاں تک تو حضور علیہ السلام کے فضائل بیان فرما کر انہیں خوش کیا گیا اب توجہ غضب ان بدبختوں پر ہے جنہوں نے وہ خبیص باد بکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں ان کی بہت سی برائیاں بیان فرما کر ان کے سردار بنید ابن اقبہ کے دس ایوب بیان فرمائے جا رہے ہیں کے ولتتا اللہ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نا سنو جس میں یہ ایوب ہیں جھوٹی قسمیں کھانے والا ضلیل ہے تانہ دینے والا ہے چوگل خور ہے بھلائی سے روکتا پھرتا ہے حد سے بڑا ہوا ہے سخت بناہگار ہے بد پینت ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ایک حرام کا بچہ ہے ہم اس کی توچنی پر داگ لگائیں گے ولید نے جب یہ آیت سنی تو اپنی ماں کے پاس تلوات لے کر پہنچا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دس ایوب بتائے ہیں نو کو تو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں ہیں ایک کی مجھے خبر نہیں اس کی تجھے خبر ہے بتا میں حرامی ہوں جہاں حلالی سچ بول ورنہ گردن مار دوں گا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں بولی تو ہے تو حرامی تیرا باب اپا نامرد اور مالدار تھا مجھے خوف ہوا کہ اس کا نام دوسرے لے لیں گے تو میں نے ایک چھ رواحے سے زنا کروایا تو اس کا نطفہ ہے روح المیان وغیرہ عام پہنسید معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بدگوئی کرنا حرام زادوں کا قام ہے آیت نمبر چھاسی ایٹی سکس پارہ منتیس سورہ کلم رکوع ایک اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے یہ آیت کریمہ بھی حضور عبدالی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نات ہے اس میں حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو عظیم فرمایا گیا ہے خلق عربی میں عادت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اچھے کام خود بہود ہوں اس کو تکلیف نہ کرنا پڑے تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر عالی کام انجام دیتے ہیں یہ تو آپ کی عادت کریمہ ہے کچھ تکلیف اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتا اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا میں اپنے اخلاق میں تکلیف سے کام نہیں لیتا عظیم فرما کر یہ بتا دیا کہ اگر کوئی چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف اور اخلاق شمار کرے وہ نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا کی نعمتیں بہت تھوڑی ہیں مگر اس تھوڑی کو کوئی شمار نہیں کر سکتا جس کو پروزدگار عظیم فرما دے اس کو کون شمار کرے صاحب روح البیان نے لکھا ہے اسی آیت کی تفصیل میں کہ حضور علیہ السلام کو شکرِ نوع خلطِ ابراہیمی علیہ السلام اخلاص موسیٰ حضرت اسمائیل کا سج حضرت یقوب و ایوب کا ثبت حضرت دوت علیہ السلام کا عوضر حضرت سلمان و عیسیٰ علیہ السلام کی توازے اور سارے انبیاء کے اخلاق اطاف فرمائے علیہ السلام اسی لئے فرمایا آپ ان سب کی راہ جنیں یعنی تمام انبیاء کرام کے صفات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامعے ہو جائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علیہ السلام اخل کیا تھا آپ نے فرمایا کہ قرآن اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ قرآن پر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک تھی اسی لئے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت علیہ السلام کے دیدار کی تمنہ کرے وہ قرآن مجید کو دیکھے کیونکہ قرآن کریم حضرت علیہ السلام کی زندگی پاک کے دیدار کی تصویر ہے یا یوں کہہ کہ یہ کال ہے وہ حال تھی دوسرے معنی صدیقہ کے کال کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم ایک دریائے ناپید ایک دریائے ناپیدہ کنار ہے اسی طرح حضرت علیہ السلام کے اخلاق کی انتہا نہیں صاحب روح البیان نے فرمایا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کے اخلاق یہ ہیں رب کو اشتیار کرنا اور مخلوق سے کنارہ کشوی فرمانا اسی طرح روح البیان میں اسی جگہ ہے کہ مراج میں رب العالمین نے فرمائی قبول نہ کی تمام ملائکہ اور جنت کی وہاں کی نعمتیں دکھائیں مگر ان کی طرف توجہ نہ فرمائی بلکہ رب کو قبول کیا اسی لیے پروردگار نے فرمایا یعنی محبوب کی نظر اپنے رب سے دوسری طرف نہ ہٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں اشاعت ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اچھے اور پاکیزہ اخلاق اختیار کریں کہ یہ جنتی کی نشانی ہے اور بد خلقی سے بچیں کہ یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے اب ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے ان کو دو لفظوں میں عرض کرتا ہوں مسلمانوں پر مہربان اور کافروں پر سخت اگر کوئی اپنا ذاتی نقصان کرے اس کو معافی دو لیکن اگر کوئی بین کا نقصان کرنا چاہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ حضور علیہ السلام طائف میں تبلیغ کیلئے تشریف لے گئے وہاں کے لوگوں نے بہت بستاقیہ کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا حضر جبریل عمین علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں تو ابھی ابھی ان کو خلاق کر دیا جائے فرمایا اے اللہ ان پر پتھر برسانے والوں پر رحمت کے پھول برسا دے حضر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اب ایمان نہ لائیں گے فرمایا امید ہے کہ ان کی اولاد ایمان لے آئے یہ تو ذاتی معاملات میں رحم و کرم ہے مگر ایک بار ایک عورت مچوری کی حضور علیہ السلام نے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا لوگوں نے معافی کی سوالش کرائی فرمایا خدای سزا ہے معاف نہیں ہو سکتی یہ ہیں اخلاق محمدیہ آج مسلمان یہ سمجھے کہ بد مذہبوں سے نرمی کرنا اور مسلمانوں سے دشمنی کرنا یہ اخلاق ہیں اگر بد مذہب پر سختی کرنا اسلامی اخلاق ہیں تو ہاتھ پھر کس پر کیا گیا سام کو مار ڈالنا اور کھیت میں سے گھاس کو نکال دینا ہی بہتر ہے آیت ستاسی ایٹی سیون پارہ انتیس سورہ جن رکودو غیب کا جاننے والا ہے اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نات پاک ہے اور حضور علیہ السلام کے علم غیب کو بیان فرما رہی ہے اس میں اشارت فرمایا گیا کہ پربردگار عالم غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے خاص غیب پر کسی کو قبضہ نہیں دیتا سوائے اپنے خاص پیغمبر کے اس آیت میں دو چیزیں قابلے لحاظ ہیں ایک تو خدا کا خاص غیب اور ایک تسلط دینا غیب اس کو کہتے ہیں جو آنکھ کانھ ناکھ وغیرہ حواس سے نا معلوم ہو سکے اور نا اکل میں فوراں آسکے جیسے جنت و دوزخ وغیرہ اب ہمارے لئے ممئی اور کلکتہ وغیرہ کا علم علم غیب نہیں کیونکہ آج جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ہزار ہا آدمیوں نے ہم کو خبر دی کہ وہ دنیا میں دو شہر ہیں لہذا یہ غیب نہیں غیب دو طرح کا ہے ایک تو وہ جس کو دلیل وغیرہ سے معلوم کر سکے جیسے خدا کی صفات خدا پاک کا ہونا دوسرے وہ جس کو دلیل وغیرہ سے بھی معلوم نہ کر سکے پہلی قسم کا غیب تو رسولوں کے سوا اوروں کو بھی عطا ہو جاتا ہے جیسے قرآن میں فرمایا یؤمنونہ بالغیب اور دوسری قسم کا غیب یہ خدا کا غیب ہے جس کو فرمایا غیبہ یہ غیب سوائے رسول کے اور کسی کو نہ دیا جائے گا ہاں جس کو رسول اللہ علیہ السلام اپنے کرم سے بتا دیں اس کو حضور اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے ملے گا یہ ہی اس آیت میں مراد ہے کہ پروردگار عالم اپنا غیب اپنے حاصر رسول کے سوا کسی کے قبضے میں نہیں دیتا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اللہ علیہ السلام کو رب تعالی نے خاص اپنا غیب اتا فرمایا تفصیل کبیر اور تفصیل بضاوی اور روحل بیان اب جن آیتوں میں ذکر ہے کہ سوائے خدا کے اور کوئی غیب نہیں جانتا اس کے معنی ہے کہ حقیقی اور ذاتی علم خدا پاک کے ساتھ خاص ہے انکار ہے ذاتی کا اور ثبوت ہے علمِ عطائی کا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ساری عزتیں ہیں اللہ ہی کے لئے ہیں پھر ارشاد ہوا عزت اللہ کی ہے اور رسول کی اور مسلمانوں کی ایک جگہ ارشاد ہوا سوائے خدا کے کسی کا حکم نہیں دوسری جگہ ارشاد ہوا جب کسی شوکر اور بی بی میں جھگرا ہو جائے تو ایک پنچ تو عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے بھیجو اب ان آیتوں کا یہی مطلب ہے کہ حقیقی عزت اور حقیقی حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے مگر خدا کے دینے سے مسلمانوں کو عزت بھی ملی اور حکومت بھی اسی طرح علمِ غیب حضور کو فتنہ علمِ غیب دیا یہ تو دینے والا رب اور لینے والا محبوب ہی جانتے ہیں لوحِ محفوظ میں سارے ما کانا وما یاکون کا علم ہے مگر لوحِ محفوظ میرے آقا کے علم کے دریاہ کا ایک کترہ ہے اسی طرف بردہ میں ہے جس قدر روایات سے پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ از ازل تا روزِ قیامت زرہ زرہ اور قطرہ قطرہ کا علم حضور علیہ السلام کو دیا گیا از ارش تا فرش دکھائے گئے اگر کوئی پرندہ بھی پرمارتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی علم دے دیا گیا اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب جاو الحق وزحق الباطل میں دیکھو ایسی تحقیق اور جگہ مشکل سے ملے گی دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوگی کہ خدا کا علم غیب حضور علیہ السلام کی قبضے میں دے دیا گیا ہے کہ اگر کسی پر توجہ فرما دیں تو اس کو بھی ارش فرش تک روشن فرما دیں حضور وزحق پاک فرماتے ہیں نظرت الہ بلاد اللہ جمع فارسی میں اس کو پڑنا مشکل ہے میں نے اللہ کے سارے شہروں کو ایسا دیکھا ہے جیسے چند رائی کے دانے ملے ہوئے ہیں غرض یہ کہ حضور علیہ السلام کی ہر صفت عظیم ہے اس آوڈیو کیلئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ آگے آوڈیو میں آگے کنچنیل کریں گے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس وقت تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ ہ